بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گی ہم بھی اللہ کے شکر ہیں بلکل ٹھیک تھاک تو آج آپ لوگ کے لیے بہت مزدار سی ٹپس ایڈ ٹکس میں لے کر آئی ہوں جو آپ لوگ کے لیے روز مردہ کے کاموں میں آپ کی بہت ہیلپ کریں گی جس سے لائف نہ سیب آپ کی ایزی ہو جائے گی بلکہ بہت پر سکون بھی ہو جائے گی زہر سے بات ہے اب سارے کام ہمارے جو ہے ہماری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں ہوں جلدی جلدی ہو رہے ہیں ہمیں زیادہ کوئی محنت نہ کرنی پڑے تو اس لیے لائف جو ہے ہماری سکون میں بھی آ جاتی ہے اور ایزی بھی ہو جاتی ہے یہاں پر مرے پاس ادھائی تھی ہی Little Jeremy first tips کی طرف یہاں پر مرے پاس کافی سارے ف efic وونز ہیں جو بہت زیادہ یعنی کہ نا گندے ہو جائے ہیں تو ع保فہ ہ مشکریخ دہ Ensign whose renamed clean کینگ کے کس طرح سے clean کریں گے بہت آسان طریقے سے clean K changer کارنگی اس طرح سے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں فoup responsibilities چھوٹی چھوٹی سی بیس کٹ کر لی ہیں بالز بنا لی ہیں میرے پاس سپون تھوڑے ہیں تو میں نے یہاں پہ سے چار سے پانچ بالز ہی بنائی ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ بالز ہیں تو آپ چھے سات بھی اس کی بالز بنا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی بیکنگ سوڈا لے لیا ہے آپ کو پتہ ہے کتنا اچھا کلیننگ ورک کرتا ہے یہ سرکا اور اس کے علاوہ یہ بیکنگ سوڈا تو آج ہم صرف بیکنگ سوڈا اس کے اندار ایٹ کریں گے پانی کو میں نے بائل کر لیا تھا اچھا سے یعنی کہ ایک بال یعنی کہ آ گیا تو اس کے بعد میں نے اپنے سپون ڈال دیئے اور یہ چھوٹی چھوٹی جو بالز تھی نا فائل پیپر کی یہ ایٹ کر دی ہے میٹھا سوڈا ایٹ کر دیا میٹھا سوڈے کے بعد جو ہے نا اس میں ایک ریکشن سے ہونے لگا ہے اور ہم اس کو ایک منٹ تک سے اسی پانی میں پکاؤں گی میں ایک منٹ بعد جو ہے نا میں اس کا چولہ بالکل آف کر دوں گی تو یہاں پہ یہ بہت اچھے سی دیکھیں سارا اس کا میل وغیرہ جو ہے نا پانی کے پکتے کے ساتھ ہی کھولتے ہوئے پانی میں یہ پکا نا تو اس کا میل جو نا تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے تو یہ مطلب اس پر ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے کہ ویسے کوئی زیادہ گندے ہیں نہیں ہے لیکن جو ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے نا ان کو اندر سے بسکلی مجھے کلین کرنا ہے تو یہاں پہ میں ڈش واش لے لیا ہے تھوڑا سا میں نے ون ٹو ڈروپس اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں سکرابر کی ہیلپ سے اس کی اندر کی جو ڈیزائنگ ہے نا اس کو میں سکراب کروں گی اور اس کے علاوہ ایک مزدار سی چیز سے بھی ہم اس کی سکرابنگ کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کانٹی کی جو نوک ہے نا یہ کافی شارپ ہوتی ہے تو اس سے بھی جو ہے نا کافی اندر کی جو مطلب ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے مٹی میل وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ اچھے سی کلین ہو جائے گا باقی یہ فال پیپر کی جو بالز بنائیں تھی ہیں میں نے اس سے بھی میں کلیننگ کروں گی اس سے بھی بہت اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے تو فائنلی آج ہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سپونز کتنے اچھے اور صاف سترے ہو چکے ہیں اور اچھے بھی رکھتے ہیں مہمانوں کے سامنے اور یہ پورا سیٹ ہے تو وہ ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں چمٹا جو ہوتا نا غائب ہو جاتا ہے تو آج ہم اسی فوق کی ہیپ سے جب چمٹا بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے دو فوق کو ہم نے جوائن کیا اور اوپر سے اس طرح سے ربر بینٹ چڑھا دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی سے یہ چمٹا بن کے تیار ہوا ہے آپ اس سے روٹی بھی سیکھ سکتے ہیں بیسے تو تقریبا سب کے ہی گھروں میں چمٹا ہوتا ہو گئے لیکن بعض وقت اب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کس طرح سے کام چلائیں تو اب اس طرح سے کام چلا سکتے ہیں میرے ربر بینٹ کو تھوڑا سا لوس بانا ہے آپ اس کو ٹائٹ کر کے بانیے گا تو اس طرح سے آپ کا چمٹا بلکل ٹائٹ رہے گا تو آجاتے ہیں جس کے ارگنائزن کے طرف اگر آپ کے پاس یہ پوری چھاننے والا رکھا ہوا ہے ایکسٹر آپ کے گھر میں تو آپ اس کو اس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے کچھن کی کسی بھی سائٹ ڈیوار وغیرہ پہ والس وغیرہ پہ آپ اس کو ٹانگ سکتے ہیں ہنگ کر سکتے ہیں تو اس سے ہوگا کہ ہمارے چمچ ایک ساتھی یعنی کہ ہم کو سار ایک ساتھی مل جائیں گے میرے پاس تھوڑے سے سپون ہے لیکن اس پوری چھاننے والے کے اندر بہت زیادہ سپیس ہوتی ہے اب چاہیں تو اس کے اندر زیادہ سپونز بھی لگا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے اپنے کچھن کے کارنر پر یہاں پہ لگا دیا ہے مجھے جب بھی نیٹ ہوگی تو مطلب یہ آسان ہی لیتی ہے اس طرح سے بچے بھی ہاتھ یعنی کہ آرام سے اس کو نکال سکتے ہیں سپونز وغیرہ کو اور ہمیں ایک ساتھ ہی ساری مل جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو اسپیشلی میں سپونز کے حوالے سے ہی بنائی ہے تاکہ ہماری لائف سپونز کو لے کے ایزی ہو جائے ہماری چمچ ادھر سے ادھر گم بھی نہ ہو یہ میجرمنٹ کپس میرے پاس رکھے ہوئے ہیں تو جہاں بیکنگ وغیرہ کے ٹائم جو ہے اس کے ہمیں اشت ضرورت ہوتی ہے ویسے اس کا یہ ہولڈر بھی ہے لیکن اس کا ہولہ اتنا زیادہ پائیدان نہیں ہوتا ہے اگر یہ کھل جاتا ہے تو پھر آپ کو بتائیں کہ سارے سپونز ہی بہار آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا خود کا ہولڈر بنائیں گے ذاتی ہولڈر جس سے جو ہے آپ لوگ کی لائف جو ہے میری طرح ایزی ہو جائے بلکل کول مائنڈڈ ہو جائے آپ لوگ بھی بلکل اپنی لائف کو ایزی طریقے سے گزار سکیں تو اسی لیے کہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو پھر آئین تک وچھ کر رہا کریں کیونکہ آپ لوگ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاس مل جاتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے تو یہاں پہ میں کیا کروں گے ایک سیفٹی پین کی بردست سے جو ہے ہمارے سپونز جو ہے ادھر سے ادھر بھی نہیں ہوں گے گم بھی نہیں ہوں گے اور جب ہم ان کی ضرورت ہوگی تو ہمیں ایک سیفٹی پین کے اندر یہ سارے ہی مل جائیں گے تو ہے نئے گزان سے مزدار سے ٹپس تو آپ بھی اسے تہاں سے ہمیں سپونز کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ہوتا کیا ہے امیجنمنٹس کپ کے ساتھ اگر یہ گم بھی ہو جائے تو ہمیں بہت پرابلمز ہوتی ہیں بیکنگ بغیرہ بکے ٹائم کیونکہ اسپیشلی بیکنگ کے ٹائم ہمارے بہت کام آتے ہیں تو آج ہے دہیں جی اپنی نیکس ٹپس کی طرف یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں جی ایک مزدار سا آرگنائزر بناؤں گی یہاں پہ تو یہاں پہ میرے پاس جی چائی کی پتی کا ڈبا خالی ہوا تو جبکہ ہم لوگ اس کو بیکار سمجھ کے پھیک دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا اس کے بہت زیادہ فائدے ہی فائدے ہیں تو یہاں پہ میں نے چائی کی پتی کا ڈبا لے لیا ہے اور یہاں سے دیکھیں میں اس کو نا کٹنگ کر دوں گی بنانے کی حوالی ہوں میں بھی آگے چل کے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم اس کو بالکل ایک والی کٹنگ کریں ٹیڑا میڑا کہیں سے بھی کچھ بھی نہ ہو تو یہاں پہ میرے پاس جو کٹر نہیں ہے جو کٹر ہوتا ہے نا کٹنگ کرنے والا سپیشلی وہ نہیں ہے میرے پاس سب تقریباً کسی کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے تو آج ہم آسان طریقے سے کٹنگ کریں گے تک کہ سب یہ کام کر سکے تو یہاں پہ میں نے ایک سیفٹی پین لے لی ہے سیفٹی پین کے ہیلپ سے میں اس طرح سے اس کا نا ڈاٹ زوس کر کے سراخ لگ یعنی کہ کر دوں گی سارے نا اس طرح سے ایک ایک بان بائی ون بان بائی ون اس پوری لائن جو ہے نا میں ڈاٹ ڈال دوں گی اس طرح سے کیا ہوگا مجھے کٹنگ کرنے میں ایزی رہے گا اور یہ ہے کہ لائن بلکو سیدھی طریقے سے کٹے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کٹر نہ ہونا تو کتنی پرابلم سو جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اس طرح سے دیکھیں کٹنگ کر لیا ہے فائنلی تو اس طرح سے کٹنگ آپ بھی کر سکتے ہیں پچھلا حصہ بھی دیکھیں میں چھوٹا سا پچھلا آپ اپر سے بھی کٹنگ کریں اور ایک نیچے سے دوسرے طرف سے کٹنگ کریں جس طرح سے میں کر رہے گی اور سیم آپ لوگ دیکھتے جائیں بولنے سے زیادہ آپ ویڈیو پر دھیان کریں اس سے آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا اور اب میں کیا کروں گی یہ جی ایکسٹر پارٹ یہ بھی میں کٹنگ ہی کر دوں گی پہلا میں نے سوچا تھا میں اس کو کٹنگ نہیں کروں گی لیکن پہ میں نے سوچا نہیں میں اس کو بھی کٹنگ کر دیتی تک کہ اس سے ہمیں اور ایزی ہو جائے گا آسانی ہو جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ریٹ اینگل شیپ میں ریٹ اینگل شیپ میں کس طرح سے میں نے کٹنگ کیا ہے کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کٹن نہیں ہے تو آپ اس نیل کٹر کے جو پیچھے کا یہ نائف ہوتی ہے نیل کٹر کی جو حصہ ہوتا یہ پیچھے والا اس سے بھی جو ہے نا جسے ہم اپنی ناخن کی حصائی کرتے ہیں اس سے بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کر سکتے ہیں بہت آسانی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ٹیپ کٹنگ کر رہی ہوں ایک انچ کا تکڑا ٹیپ کا کٹنگ کروں گے لیکن پھر مجھے ایک بات یاد آگئی کہ ٹیپ تو میں بات میں لگاؤں گی لیکن میں آپ لوگوں کو پہلے یہ تو بتا دوں میں بنا کے آ رہی ہوں تو یہاں پہ اکثر ہمارے گھر میں جو شوپریں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رول رہی ہوتی ہیں یعنی کہ فک رہی ہوتی ہیں بلکل بیکار پڑی ہوتی ہیں یہ شوپرز ہمارے اکثر فروٹس کے ساتھ بھی آتی ہیں دودھ کے ساتھ بھی آتی ہیں ویڈی ٹیبلز کے ساتھ بھی آتی ہیں تو کیوں نہ ان شوپرز کو ارگنائز کر کے رکھا جائے تاکہ ہماری جو شوپرز ہمیں ایک جگہ پہ مل جائے اور ساری ایک ساتھ مل جائیں اور ہمیں جب ضرورت ہونا تو ہمیں ساری مل جائیں تو یہاں پہ میں اس طرح سے ان کی تے لگا دوں گی اور اس ڈبے کے اندر بھڑتی رہوں گی تو یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہیں شوپرز آپ اس کے اندر چتنے بھی شوپرز ملیں گی آسانی سے آ جائیں گی چالیس پچاس ساٹھ ستر سو کے قریب یہ آپ بھر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آ جائیں گی شوپرز جائے کہ آپ کو ایک کی طرف مل جائیں گی اکثر کوئی چیز ہمیں باٹنی ہوتی ہے رسٹریبیوٹ بغیرہ کرنی ہوتی ہے تو ہم انہی طرح کی شوپرز کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری بہت کام آتی ہیں یہ شوپرز تو یہاں پہ میں ساری شوپرز کو اس طرح سے میں تے لگا دوں گی اچھے سے اور اس طرح سے میں کر کے رکھوں گی آپ یہ کام جائے کسی بھی ڈبے کے قیادر ساتھ کر سکتے ہیں بلپ کے ڈبے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ڈبہ آپ کے گھر میں آتا ہو تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی کہ تو ٹوڑ پیش کے ڈبے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پس ہاں میں نے اس کو ٹیپ لگا دیا ہے اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو یہاں پہ کیل لگی ہوئی ہے پیچھے جنہ میں نے جو سراخ کیا تھا ہائل کیا تھا میں یہاں سے اس کو ہنگ کر دوں گے چاہیں تو آپ پیچھے ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں دبل ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے اس کا پیچھے ہول کر لیا تھا تو اس نے مجھے ضرورت نہیں پڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے ہماری شاپرز نکل رہی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کتنی آسانی سے نکل رہی ہے ہماری لائب جیس طرح سے کافی ایزی ہو جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے آرگنائزر جو ہوتے ہیں یہ بازار میں بہت زیادہ ایکسپینسیف ملتے ہیں بہت مہنگے ملتے ہیں جبکہ اس مہنگائے کے دور میں ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جو بھی بنائیں گھر میں ہی بنائیں لو بجٹ میں بنائیں حالکہ یہ پھیکنے والی چیز تھی دیکھا جائے تو ہم اس کو پھیک رہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھے کتنی آچھا آرگنائزر بنا لیا اس طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز 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 سبکرائب اور لائک کا ضرور کر دیجئے گا اور یہاں پہ آ جاتے ہیں جی اپنی بہت ہی مزدار سی ایک ریسیپی کی طرف فش کی میں آپ کو ایک ریسیپی دوں گی جو ہم لوگ اکسا دھونتے رہتے ہیں دھونتے رہتے ہیں اور ہمیں وقت پر بلکل نہیں ملتی ہے ابس آج میں آپ کو اسی طرح کے ایک ریسٹورنٹ سٹائل فش کی ریسیپی بتانے والی ہوں جو میں نے خود راست نائی ٹرائی کی ہے اور بہت ہی مزدی کی فش بنی ہے تو یہاں پہ میں نے فنگر فش لے لی ہے تقریباً ہاف کے جی کے قریب لے لی ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی آدھا کپ کے برابر میدہ میدہ لے لیا ہے اب آج ہم جو فش ہے نا اکثر لوگ بیسن میں بناتے ہیں لیکن آج ہم بنائیں گے جی میدے میں اچھے یہ مسالے میں نے کیا ایٹ کیے ہیں سابودھنیا زیرے کو میں نے ہلکا سا دردرہ سا کوٹ لیا ہے کالی مرچے کوٹ لی جی وہ ایٹ کر دی ہیں اس کے علاوہ پیسی بھی مرچے آدھا چمج کٹی بھی مرچے ایک چمج ایٹ کر دیا ہے نمک ایٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں زردے کا رنگ ایٹ کر دوں گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ جی تھوڑی سی ایٹ کر دیا ہے دہی آدھا تاکہ میں دو سے تین چمج کے برابر میں نے دہی ایٹ کر دیا اور ایک چمج کے برابر بھر کے میں نے سرسو کا تیل ایٹ کر رہا ہے اس کو میں اچھا سا جہنا پیسٹ بنا لوں گی یلو یلو کیوں ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے زردے کا رنگ اس کا ایٹ کیا ہے اور یہ اچھا سا تھک ہماری میڈینیشن کا پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ اتنے مزے کا بنتا ہے نا میں اگر آپ اس کو جب تک بنا کے ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سا مجھے اس کو تھک لگ رہا تھا تو ہم اس کو ہلکا سا پانی آئٹ کر دیا ہے دو تین چمج کے برابر تاکہ یہ اچھا سا جو ہے نا مطلب یہ اچھا سا پیسٹ بن کے سموتھ سا پیسٹ بن کے تیار ہو جائے اور یہ میرے پاس فنگر فیشیں آپ چاہے تو کوئی بھی فش لے سکتے ہیں بچوں کی وجہ سے میں نے فنگر فیشی لی تھی کیونکہ بچوں سے کانٹے وگرہ نکالنے میں بڑی پرابلمز ہوتی ہے تو اس لیے میں نے فنگر فیشی لے کر آئے تھے ہزبین تو پس میں نے سوچا ہم نئے 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 مسالوں کے ساتھ اس کو ٹرائی کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فنگر فیش جوہنا ساری اس مسالے کے اندر ایٹ کر دی ہیں تو یہاں پہ میں نے بیسان ایٹ نہیں کیا یاد دکھی کہ میں نے میدے کے اندر اس کو بنایا ہے اور یہ اتنے مزدار بنی گئی نے ابھی آپ کو دیکھیں گا تو بس یہاں پہ میں اس کو مرینیٹ کر کے رکھوں گی اچھا مرینیشن کا دائم اب جتنا اس کو دیں گے اتنا اچھا ہے گا اور اتنے اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر تو یہاں پہ میں تقریباً تین سے چار گھنٹہ کے لیے اس کو لگا کے مسالہ مرینیٹ کر کے میں اس کو فیش میں رکھ دوں گی اب تین گھنٹہ بعد میں نے اس کو جب نکالا تو مطلب یہاں پہ میں نے آئل گرم کیا اس کے بعد میں نے فیش کو ہماری فرائی کر لیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزدار سے ہماری فیش بن کے تیار ہوئی ہے سپائسی سی اور کرسپی کرسپی اور سپائسی سی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا تھا جو مسالی کی مرینیشن میں نے کیا اس سے یہ اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو گیا آپ بھی یونیک مسالوں کے ساتھ اپنی فیش کو بنا سکتے ہیں آجاتے ہیں جب ہی نیک سپس کی طرف تو یہاں پہ میں کبابوں کو سیٹ کر کے رکھوں گے اور آپ کو بھی بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنی ایک ہی پلیٹ کے اندر کتنے سارے کباب پچاس سو کے قریب بھی آپ ایک ہی پلیٹ کے اندر سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے فیش میں جگہ بھی نہیں گرے گی اور آپ کے کباب جو اچھے سے فروزن بھی ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ اس طرح سے شاپرز سب کے ہی گھروں میں آتے ہیں جو ہمارے دی بلکل فرائی کے کچھ ٹائم تو ہمیں ایسا لگتا ہے بلکل فضول ہیں فالتو ہیں جبکہ اس شاپرز کا بھی میں آپ کو بتایا ہے آپ کس طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح سے یوز بھی کر سکتے ہیں تو میں دونوں سائٹس کٹلنگ کر لوں گی اس کی شاپرز سے اوپر والا حصہ بھی میں نے کٹنگ کر لیا ہے یہاں پہ میں ایک پلیٹ لوں گی اور یہاں پہ انڈے کو بھی ہم زائے نہیں کریں گے لازٹ نائٹ کو میں نے کباب فرائی کیے تھے تھے تھوڑا اڈا لگا کے فرائی کیے تھے تو انڈے جو ہمارا بج گیا تھا اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے جتنے بھی کباب ہوں مجھے انڈے میں یعنی کہ اس کو انڈے میں ڈیپ کر کے لگا کے اس طرح سے دیکھیں رکھ دوں گی جتنے کباب انڈے میں ہو سکیں گے اتنا رکھ دوں گی باقی جب انڈہ ختم ہو جائے گا تم اس کو ایسے ہی رکھ دوں گی کبابوں کو تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے دوبارہ اس کو فرائی کروں گی نا تمہیں مجھے انڈہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑیں گی انڈہ منگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس میں انڈہ لگا ہوا ہے اور یہ بالکل فروزن ہو جائیں گے یہ وہی کام کریں گے جو مطلب ہم لوگ انڈہ لگا کے کباب بناتے ہیں اس طرح سے وہی ورک کریں گے کیونکہ میں ابھی یہ کافی ٹائم سے میں اس طرح سے اپنے کبابوں کو فریزر کرتی ہوں فروزن رکھتی ہوں ایک مہینے کے لیے آرام سے بچوں کے لنچ باکس کے لیے میں دیار کر کے رکھتی ہوں تو میں آئیڈیا آپ لوگوں کو بھی دے رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ بھی دیکھیں کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میری یہی تک تھی آئی ہوگا آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آجائے تو آپ نے اس چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتی ہوں بہت جلدک نیو ویڈیو کے ساتھ ہو جب تک کے لیے جی تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ بائی بائی